اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں حد سے بڑھنا مراد کیا ہے اور بخل کرنے سے مراد کیا ہے یہاں نحاس کا قول جو ہے وہ امام کرتبی نے بیان کیا ہے اور یہ اس آیت کی بہترین تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو مال اللہ کی رحمیں خرچ کیا جائے وہ جتنا زیادہ خرچ کیا جائے وہ اصراف نہیں ہوگا اور جو مال اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کیا جائے وہ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے گا تو وہ اصراف ہوگا راہِ خدا میں حضرت صدیق اکبر نے سارا مال خرچ کر دیا لیکن وہ اصراف نہیں ہے جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دہدار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اکا کریم کا دست سے اکدست تھام کے کہتے ہیں حضور کیا رب نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدار اللہ نے واقع ہم سے کرز مانگا ہے پھر دوبارہ پوچھتے ہیں اور ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں اپنے باغ کے کنارے پہ پہنچتے ہیں اور ان کا باغ مدینہ کے قریب ترین باغوں میں سے ایک باغ تھا اور چھے سو خجوروں کے درخت اس باغ میں تھے ان کی رہائش بھی اسی باغ میں تھی اور کل سرمایہ بھی ان کا وہی باغ تھا تو جب باغ کے کنارے پہ پہنچ گئے تو پھر پوچھتے ہیں حضور کیا اللہ نے ہم سے واقعی کرز مانگا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدار اللہ نے واقعی ہم سے کرز مانگا ہے تو عرض کی حضور پھر آپ گواہ بن جائیں سعودے کے میں نے اللہ کو یہ باغ کرزے میں دے دیا چھے سو خجوروں کا درخت اور وہ باغ اللہ کو کرزے میں دے دیا اور پھر اب باغ کے اندر نہیں جا رہے باہر کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا امت دہدار اخروجی اے دہدار کی امی بچوں کو لے کے باہر آجا یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا ہم نے اللہ کو کرزے میں دے دیا اچھا اس ختون کے جذبوں کی کہانی بھی کتنی دل آرےز ہیں وہ جلدی جلدی سامان سمیٹتی ہے اور بچوں کو جلدی جلدی سمیٹ کے باہر آتی ہے اور یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدار کیا غضب دھایا کیا قیامت توڑی آگے کوئی انتظام بھی نہیں کیا اور یہ باغ بھی جو ہے وہ اللہ کو دے دیا حضور کی درست جا کے ان طالب علموں کی کہانی پڑی ہے اللہ اکمر وہ کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدار اے دہدار کہ ابو تُو نے بڑائی لفے والا زودہ کر لیا تو راہِ خدا میں سب کچھ بھی دے دو تو یہ فضول خرچی نہیں ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف ایک کگہ بھی خرچ کرو تو وہ فضول خرچی کہلائے گی یہ بہترین تفسیر ہے اس آیتِ کریمہ کی تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ نہ تو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں وَقَانَ بِيْنَ ذَلِقَ قَوَامَا اور ان دونوں کے بیچ بیچ اعتدال پر رہتی ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے نہیں ان کی جبینِ نیاز جھکتی ہے تو صرف مالک کی دہلیس پہ جھکتی ہے یہ کسی اور چوکھٹ پہ کبھی سار نہیں جھکا ہے نہ اپنی خواشات کو اپنا معبود بناتے ہیں نہ اپنی عرضوں کو اپنا قبلہ بناتے ہیں ان کا مقصود ان کا مقصدِ حیات اپنا مالک ہوتا ہے اور اس کی رضا اور اس کی پرستش کی ان کی زندگی کا معمول ہے اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پوچھتے ہیں وَلَا يَتْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اس کو قتل نہیں کرتے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے ہاں کے ساس کے اندر اگر کوئی محفوظ ہو تو اس کو قتل کیا جاتا ہے تو شادی شدہ زانی ہو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے یہ شریعت کے حق ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کا طرز زندگی ایسا ہے کہ ان سے قتل جیسا فیل سرزد نہیں ہوتا وہ تو انسانوں کے حقوق کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ کوئی حق بھی غصب نہ ہونے پائے یہ جائے کہ وہ کسی انسان کو قتل کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی ان بندوں کی ایک اور شان دیکھئے اچھا وَمَنْ يَفَالْ ذَلِكَ يَلْقَاسَانَا اور جو یہ کام کرے وہ سزا بائے گا يُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ آگے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا بھی نہیں کرتی نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے نہ ان کے ہاتھ بدکاری کرتے ہیں نہ ان کے آزاؤ جوارے سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جس کو بدکاری کے زمرے میں رکھا جائے وہ تقدس معاب لوگ ہوتی ان کی آنکھوں میں شرم و حیاء ہوتا ہے ان کی پتلیوں پہ حیاء لکھا ہوتا ہے اور ان کی زندگی تقوے سے عبارت ہوتی ہے عمل جو کہ شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہے کبھی بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا وہ اپنی نظر کی اپنے خیال کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْفْ عَسَامَةً اور جو یہ کام کرے وہ بہت بڑی سزا پائے گا يُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اللہ قیامت کے دن ان کو دہرہ عذاب دے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةً اور وہ ہمیشہ اس میں زلت کے ساتھ رہیں گے اِلَّا مَنْ تَعْبَى وَآمَنَا وَعَامِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا سَنَارِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةً مگر وہ لوگ جو توبہ کریں ایمان لائے اور اچھے کام کریں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے تو جب گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا ہی بڑا نیکوکار بن گیا حضرت عمر کا زمانہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت گیر حکمران تھے اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لئے ہر وقت ہاتھ میں جزہ رہتا مدینہ کی گلیوں کا گشت کبھی دن کو بھی کرتے اور رات کو بھی کرتے ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی ہے وہ گلی کا مور کاتتا ہے تو آگے حضرت عمر آ رہے ہیں دل ڈھولنے لگا کہنے لگا کہ یا اللہ آج عمر کے کوروں سے درے سے پناہ دے دے میں سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پھون گا اور جلدی سے وہ بوتل اپنی بغل میں دبانی اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا تیرے پاس کیا ہے بوتل میں کیا ہے تیرے پاس تو اس نے ڈھرتے ہوئے کہا ہے حضور سرکہ ہے اب تھی تو وہ شراب لیکن کہنے لگا سرکہ ہے حضرت عمر نے گرج کہا نکال جب اس نے بوتل نکالی تو واقعی سرکہ بن چکا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے کہا کوئی سچی توبہ کے ساتھ میری دہلیز پہ آئے تو سئی میری چوکھٹ پہ دستک تو دے میں اس کے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کروں گا یہ رب کی رحمتوں کی وہ برستی ہوئی برسات ہے جس سے لوگ مالا مال ہوتے ہیں اس کے حضور توبہ کے آنسو لے کر کے جو آتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ فرمایا ہم اس کے گناہوں کو بدل کے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّيَاتِ مَحَسَنَاكَ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمِ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا محربان